آپ کو للکارتے ہیں کہ یہ پچیس سال جس میں آپ ویسا سنویدھان اور ویسا قانون بنا کے بھارت کو بھگوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری للکار ہے کہ ہم سنگھرش کریں گے اور آپ کی اس مہم کو فیل کریں گے ہم منوواد کو ہندوستان میں دوبارہ لابو نہیں ہونے دیں گے رسس اور موڈی جی سن لیجیے جیت ہماری ہوگی کیونکہ ہم اپنے لیے لڑ رہے ہیں آپ وہ سماج بناوگے نا ہم ہم چھوٹی جاتی کے ہوں جس کو آپ چھوٹی جاتی بولتے ہیں آپ اتپیڑت کر سکتے ہیں ہمیں کر رہے بھی ہیں لیکن ہم اتپیڑت رہنا نہیں چاہتے ہم چاہے دلت ہوں شوشت ہوں مزدور ہوں یا کسان ہوں ہم شوشت رہنا نہیں چاہتے اور شوشن پر آدھارت آپ جو یہ قانون بنانے کی بات کر رہے ہیں اسے ہم نامنظور کرتے ہیں اور آپ کو للکارتے ہیں کہ یہ پچیس سال جس میں آپ ویسا سمویدھان اور ویسا قانون بنا کے بھارت کو بھگوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری للکار ہے کہ ہم سنگھرش کریں گے اور آپ کی اس مہم کو فیل کریں گے ہم منوواگ کو ہندوستان میں دوبارہ لاغو نہیں ہونے دیں گے ہم منوواگ پر آدھار جاتیواگ کو ختم کرنے کے لیے مہم چھیڑتے ہیں ختم کرنے کے لیے سنگھرش کرتے ہیں اور آپ کو یقین دلا دیں کہ ہم اور ہمارے سارے ساتھی اپنے اس سنگھرش کو جاری رکھیں گے اور یقین رکھئے جب جنتہ اٹھتی ہے جب جنتہ پرند کرتی ہے اور شوشن کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو یقین رکھئے جنتہ ہی جیتتی ہے جیت آپ کی نئی ہوگی آرے سیس اور موڑی جی سن لیجئے جیت ہماری ہوگی کیونکہ ہم اپنے لیے لڑ رہے ہیں اپنے سماج کو بہتر بنانے کے لیے لڑ رہے ہیں یہاں پر جو جاتیواگ کی بدبو ہے اس بدبو کو مٹا کر ایک تک یہ خوشبو پھیلانے کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اور ہماری یہ لڑائی جب تک جاری رہے گی جب تک آپ کا منووادی جاتیواگ اور منووادی شوشن ختم نہ ہو جائے اور ہم شوشن رہے سماج کی ستھاپنا نہ کر لیں اس لیے ساتھیوں ہم بولتے ہیں کہ منوواد پر آدھارت جاتیواگ نہیں چلے گا منوواد پر آدھارت جاتیواگ نہیں چلے گا جاتیواگ پر آدھارت سمویدھان نہیں چاہیے انقلاب زندہ بات ارے لڑیں گے جیتیں گے ہمارا ہماری نیتی ہے اور ہمیں اسی کو مان کر رہنا چاہیے تب تو آپ جو بھی بول دو لیکن ہمارے حساب سے اگر کسی کا اتپیڑن ہو رہا ہے تو وہ اس کو آزادی نہیں کہا جا سکتا پچھتر سال ہو گئے آزادی کو دیش کی آزادی کو ابھی بھی ساماجک طور پر ہم نے آزادی حاصل نہیں کی اور اسی ساماجک آزادی کے لیے اسی آرثک آزادی کے لیے آج بھی ہمارا سنگھرش جاری ہے دیکھئے یہ تو میں نہیں کہہ رہی میں کون ہوتی ہوں بولنے والی یہ آپ دیکھئے تتھے یہ ہے تتھے یہ ہے کہ ایک سکول میں ایک ادھیاپک نے اپنے بچے کو پڑھنے والے بچے کو اس آدھار پر مار دیا کہ اس نے ان کے مٹکے سے پانی پیا اب آپ بتائیے ادھیاپک کا کیا کام ہوتا ہے ادھیاپک کا کام ہوتا ہے جاتی واد کے ویروت میں اپنے بچوں کو شکشہ دیں اور اگر وہی ادھیاپک جاتی واد کے ویروت میں بچے کو اس حد تک مار دیتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے تو اس کو اتپیڑن نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے بلکل بلکل صحیح بول رہا ہے آپ نے تو خودی جواب دے دیا آپ نے تو خودی جواب دے دیا کہ اس ادھیاپک کے دو کام ہیں ایک بچے کو اچھی شکشہ دے دوسرے سماج میں برابری کا پارٹ پڑھا ہے دونوں کام اس ادھیاپک نے نہیں کیے بلکہ انہوں نے تیسرا کام کیا اور وہ ہے کہ اس بچے کو اس چیز کی سزا دی جس کا جو گناہ جو پاپ اس بچے نے کیا نہیں کیا دلیت دوسرے گرہ پہ چلے جائیں گھوڑی پہ چلے موز رکھیں تو ہتیاں کرتے جائیں کوئی بچہ مٹکہ چھوڑے تو ہتیاں کرتے جائیں اس دیش کو چھوڑ دیں کیا چھوڑ دیں اس دیش کو دلیت چھوڑ دیں دیش کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے کیوں چھوڑ دیں دیش دیش کیوں چھوڑ دیں دیش یہ دیش دلیتوں کا ہے دلیتوں کا نہیں ہے کیا یہ دیش یہی تو ہے لیکن اس کے لئے ہمیں سنگھرچ کرنا ہے اور اپنا حق لینا ہے اور ہم لے کے رہیں گے انہوں نے بہت برامن بات کر لیا آج ہم ایک تاوات کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ ہم شوشن ہمیں منظور نہیں ہیں چاہے وہ جات پر آدھارت ہو چاہے دھرم پر آدھارت ہو اور چاہے ورگ پر آدھارت ہو دیکھو کانگریس نے نہیں کیا ہے سرسوٹی ویدیہ مندر میں ہوا ہے لیکن ہاں کانگریس کی سرکار ذمہ دار ہے بھاچپا آر ایس ایس کی کینڈری سرکار ذمہ دار ہے جو منوات لاغو کرنے کے لئے بہت تیزی سے قدم آگے بڑھا رہے منوات پر آدھارت جاتی وات پر دیش کو چلانے کے لئے بہت تیزی سے قدم آگے بڑھا رہے تو بھاچپا آر ایس ایس کی کینڈری سرکار بھاچپا آر ایس ایس اور راجستان کی سرکار سبیل اس کے لئے ذمہ دار راجستان ابھی میں نے ساری رامائنڈ سن لی آپ کہتے ہو رام سیتا کا کون ہے ابھی میں پوری بات سمجھا چکے لاؤ ایڈ آر ایڈر کے لئے اشوگ گہلوت کی سرکار ذمہ دار ہے لیکن جو سوچ یہ سرکار دے رہی ہے کینڈری سرکار اور آر ایس ایس جو سوچ دے رہی ہے اسی سوچ کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے سرسوٹی ویدیہ مندر کس کا سکول ہے یہ آپ خود بتا تو پھر آر ایس ایس کا وہاں پر الگ مٹکہ رکھا جاتا ہے کس کے لئے رکھا جاتا ہے الگ اوچھی جاتی کے لوگوں کے پانی پینے کے لئے رکھا جاتا ہے اس سے اگر اس بچے نے پانی پی لیا تو سرسوٹی ویدیہ مندر میں ایسا رواج کیوں ہے جاتی بات کو بڑھاوہ دینے کے برابر تو ہے یہ کہ آپ الگ سے پانی کا مٹکہ رکھ رہے ہیں تو کون ذمہ سرسوٹی ویدیہ مندر خود تو منووات چلا رہا ہے تو یہ آر ایس ایس کی ذمہ داری نہیں ہے کیا اس دیش میں منووات چلانا ہے جاتی بات چلانا ہے یا جاتی بات کو ختم کرنا ہے